بھلے ہی آج دونوں دیش بھارت اور پاکستان الگ الگ ہیں پر سناتن کال سے یہاں پر بھگوان کی پوجہ ہوتی رہی ہے یہ دھرا سناتن کال سے پوجن یہ رہی ہے پاکستان میں ادھیک تر ہندو پرتیکوں کو یا تو نسٹ کر دیا گیا ہے یا انہیں مسجد اور مدرسوں میں پریورتیت کر دیا گیا ہے لیکن کچھ پراجین مندر آج بھی پاکستان کے ویبھن پرانتوں میں ہیں ان میں سے ایک ہے تریتا یوگین پنچ مکھی ہنمان مندر نمسکار خوجبین چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہندو ساستروں کے انشار تریتا یوگ کو تیسرا یوگ مانے جاتا ہے اور اس کی عمر کو ہندو گرنتوں میں سترہ لاکھ سال بتایا گیا ہے اسی پرکار کلیوک کو چار لاکھ بتیس ہزار ورسوں کا بتایا گیا ہے جن ہندووں نے انیس سو سینٹالیس میں ویبھاجن کے سمیں اپنا گھر نہیں چھوڑا ان کے لیے یہ مندر آستھا کا امیٹ چن ہے ویبھاجن کے دور میں مچی مارکات سے اس سمیں یہی مندر ان کا پرانہ رکھشک بنا تھا تب یہاں کئی ہندو پریواروں نے سرن لی تھی دو دیسوں کے ویبھاجن کا اثر مندر پر بھی ہوا ہے ایک سمیں بھگتوں سے بھرے رہنے والے اس مندر میں اب جہل پہل کم ہی رہتی ہے پاکستان میں رہنے والے ہندووں کی سنکھہ بہت کم ہے تو بھارت سے یہاں جانے کے لیے ہندووں کو پاکستان کی سرکار سے انومتی لینی ہوتی ہے جس میں بہت وقت لگتا ہے لیکن ویبھاجن کی تراشدی بھی ہنمان جی کے پرتی شردھا اور آستھا کو کم نہیں کر سکی اور آج بھی یہاں انیک شردھالو ہنمان جی کے دربار میں سیس جھکانے آتے ہیں آج بھی یہاں منگلوار اور شنیوار کو کافی سنکھا میں شردھالو درشن کرنے آتے ہیں پنچ مکھی ہنمان مندر کالچکر کے ویبھین دور سے گزر کر آج بھی سیان سے کھڑا ہے پنچ مکھی ہنمان مندر پاکستان کے سندھ پرانت کے کراچی جلے میں ستھیت ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سترہ لاکھ ورش پرانا مندر ہے جو ہندو گھڑنا پر آدھاریت ہے تتھا اس کا کالکھنڈ تریتا یوگ ہے کراچی میں ستھیت پنچ مکھی ہنمان مندر کی معنیتہ ہے کہ یہاں ہر منوکامنا پورن ہوتی ہے اس ایتحاسک مہتو والے مندر کا پرنر نرمان اٹھارہ سو بیاسی میں کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ ہنمان جی کی یہ مورتی ڈیڑھ ہزار ورش پہلے پرکٹ ہوئی تھی جہاں سے مورتی پرکٹ ہوئی وہاں سے مطر گیارہ مٹھی مٹھی کو ہٹایا گیا اور مورتی سامنے آگئی پنچ مکھی ہنمان جی مندر میں ستھاپیت ہنمان جی کی مورتی کو کافی ایسا دھرن مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے اسٹھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مورتی لاکھوں سال پرانی ہے اور اس کا سنبند تریتا یگ سے ہے مندر کے پوزاری کا کہنا ہے کہ یہاں صرف گیارہ بارہ پری کرما لگانے سے منوکامنا پوری ہو جاتی ہے ہنمان جی کے علاوہ یہاں کئی ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بھی ستھاپیت ہیں پنچ مکھی ہنمان جی کے درشن کے لیے یہاں بھگتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے جس میں کیول ہندو ہی نہیں انہمتوں اور پنتھوں کے انویائی بھی ہوتے ہیں ستھانیے لوگوں کی مانتہ ہے کہ اس مندر میں بھگوان شریرام شوم آ چکے ہیں کہتے ہیں اس مندر میں ستھاپیت ہنمان جی کی مورتی شوم بھو ہے جو زمین کے اندر سے پرکٹ ہوئی تھی ستھانیے ناغریکوں کے انشار ورطمان میں جہاں مندر شتیت ہے وہاں ایک تپسویس سادھنا کیا کرتا تھا ایک دن انہیں سپنے میں پنچ مخی ہنمان جی کے درشن ہوئے اور انہوں نے ہنمان جی سے نردیش ملا کہ میں اس جگہ کے نیچے پاتا لوگ میں نواز کر رہا ہوں تم مجھے یہاں ستھاپیت کرو ستھانیے ناغریکوں کا ماننا ہے کہ آج جس جگہ پر یہ مندر شتیت ہے اس ستھان سے تپسوی نے گیارہ مٹھی مٹھی ہٹائی تو ہنمان جی کی مورتی پرکٹ ہوئی تھی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نیچے کمنٹ کر کے اپنے وچار رکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی ٹوپک پر خوشبین چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں ہم اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی بھارتی سنسکرتی سے جوڑی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں خوشبین چینل موسیقی